موسیقی اسلام علیکم آج کی میری ٹاپ سٹوریز میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں ایک یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ اسمبلی سے دو قراردازیں آج پاس ہوئی ہیں ایک قرارداز ہے جس پہ پی ٹی آئی پر پابندی کے خلاف ایوان پورے نے قرارداز پیش کیا اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا ممکن نہیں ہے دوسرا آپریشن عظمیں اس حکام پر بھی اسمبلی میں قرارداز پیش ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اس آپریشن کے متعلق افوائیں پھیلا رہی ہے حالانکہ افوائیں نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ میں وہ ہم اور آپ کے سامنے پچھلے دو تین دنوں میں جتنے وہاں پہ واقعات ہوئے جتنے حملے ہوئے ہیں دہشتگردوں کی طرف سے اور آج بننوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر ہیں اور امن کے لیے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد جو خان صاحب کی رہائی ہے اور پارٹی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی نے بھی ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئے اور ان کے ساتھیوں کے کیسز ختم کیا جائیں قرارداد میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی کو اس وجہ سے رہا کیا جائے کیونکہ یونائٹری نیشنز نے قرارداد پیش کی ہے امریکہ کی قرارداد کا ذکر مجھے نظر نہیں آیا لیکن وہ بھی چاہیے تھا کہ صبح اسمبلی امریکہ نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کا بھی ذکر اپنی آج کی قرارداد میں کرتی کیونکہ یہاں بھی اسمبلی ہے کانگریس بھی امریکہ کی اسمبلی ہے تو دونوں کی قراردادیں پیش کی جانی چاہیے تھے دوسری طرف اسلام آباد میں یہ ہوا ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو آٹھ پانچ کی تقسیم سے آیا ہے جس میں ریزرڈ سیٹس پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت کریں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے لفظ یوز کیا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حالانکہ انہوں نے کہنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو چیف الیکشن کمیشنر اور تمام عراقی نے الیکشن کمیشن کے صرفوں پر زور دیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا ہے انہیں ساتھ کا فیصلہ مانتے ہیں فیصلے پر عمل درامت بھی کریں گے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح ہمیں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف یہاں سپریم جیوڈیشل کانسل کا آج ایک اجلاس ہوا ہے جس میں دو ایڈ ہاک ججز کی اپائنمنٹ کی منظوری دی گئی ہے اور وہ ججز ہیں مظہر عالم میاں خیل صاحب اور تارک مسعود صاحب ان دونوں ججز کی تارک مسعود صاحب کی آٹھ ہیٹ سے اور مظہر عالم صاحب کی چھت تین سے اپروول دی گئی ہے تو کافی بڑی سپورٹ ملی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل سے ایڈ ہاک ججز کو اپائنڈ کرنے کی لیکن یہ ایڈ ہاک ججز کا مسئلہ جو ہے یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے خبروں میں ہے سوشل میڈیا پہ ہے ڈیجٹل میڈیا پہ ہے اور آج کل تو آپ کو پتا ہے عدالت ہو اسٹیبلشمنٹ ہو حکومت ہو آپوزیشن ہو ایکزیکٹیف ہو یا میڈیا ہو وہ چلتا سوشل میڈیا پہ اور ڈیجٹل میڈیا پہ ہے کہ کتنا پروپیگنڈا کس کے حق میں کون کر رہا ہے اس طرح ٹارگٹ کر کے لوگوں کو انڈویجولز کو اداروں کو ایسی فضاء بنائی جاتی ہے جس میں اس فضاء سے باہر نکلنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا ایسا ایک محول کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہوا کہ چار اڈھاک ججز کو لگایا جانا تھا لیکن پی ٹی آئی نے اس پہ اتنا پروپیگنڈا کیا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ دو ججز نے انکار کر دیا کہ ہم اڈھاک ججز نہیں لگنا چاہتے اور ایک ججز کا بھی آیا تھا پہلے کہ وہ لگنا چاہتے پھر انہوں نے کہا وہ نہیں لگنا چاہتے مظہر عالمیہ خیل صاحب اور ابھی ان کی اپروول آئی ہے سپریم جیوریشل کانسل سے ان کی قسمت کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کے ساتھ فچ رپورٹ آئی ہے فچ رپورٹ فچ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے جو کسی ملک کے سیاسی اور معاشی حالات پر ایک رپورٹ دیتی ہے اور اس پر انہوں نے تین بڑی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ خان جیل سے باہر ابھی نہیں آئیں گے یہ انہوں نے پیشین گوئی کی ہے ان کی پیشین گوئی اس بات پر بیس کرتی ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے انٹریوز کی ہے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے اور اپنا تجزیہ دیا ہے دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو پاکستان میں ہے وہ معیشت کو مزید تباہ کرے گا کیونکہ پاکستان کی معیشت کے لیے انہوں نے کہا ہے پہلے ہی بہت خطرات ہیں پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف شہروں میں جو مزاہرے ہو رہے ہیں وہ معیشت کے لیے خطرہ ہیں اور ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ مخلوط حکومت شاید اٹھارہ ماہ قائم رہ سکے اور یہ اٹھارہ ماہ کا فگر جو ہے انہوں نے کیوں دیا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ حکومت گئی اٹھارہ ماہ کے بعد تو نئے انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی جو اس ملک کے معاملات کو چلائے گی اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین دن سے کچھ ٹیکنوکریٹس نہ صرف سوشل میڈیا پہ بہت مصروف ہو گئے ہیں بلکہ آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تو ہر کوئی اپنا سی وی لے کے اس شہر میں اور اس کے ساتھ جڑے شہر میں پھر رہا ہے کہ وہ اگلی حکومت میں یا اسی حکومت میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے لیکن ملک کے لیے عوام کے لیے اس سب میں سے کیا ہے ہمیں آج جوائن کیا ہے علی محمد خان صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے ہیں ہم ان سے بات کریں گے ان تمام ایشیوز پر اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جب یہ لگ رہا ہے کہ شاید سسٹم نے ایک دفعہ پی ٹی آئی کو پھر موقع دیا ہے کہ وہ سسٹم میں آئے چاہے زیادتیاں ہوئی ہیں اور سسٹم کے اندر رہ کے اس نظام کو آگے لے کے چلے تو علی محمد خان صاحب السلام علیکم سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم ریزرف سیٹوں کے فیصلے پر سبریم کورٹ کے عمل کریں گے اور دوسری طرف پچھلے کچھ دنوں میں جو بہت سارے فیصلے آئے ہیں پی ٹی آئی کو اس سے بڑی بڑا ریلیف ملا ہے سپورٹ ملی ہے ورکرز کی زمانتیں ہو رہی ہیں خان صاحب بشرا بی بی ان کو بہت سارے کیسز میں بری کر دیا گیا ہے ریزرف سیٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا ہے تو یہ نظام جو ہے آپ کو وہ ویلکم بیک تو کر رہا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک مزائمت کی اور ایک جاریت کی ایک ٹون بلند ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو کیا آگے یہ دونوں پی ٹی آئی اور نظام اکٹھے آگے چل پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد صاحب بلکل کیوں نہیں چل پائیں گے تاریک انصاف ان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ہم نے اس سسٹم کے اندر رہ کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور تین دفعہ ہم خیبر پختونخواہ میں ہماری حکومت بن چکی ہے مرکز میں کشمیر میں گلگت میں سن میں اپوزیشن ڈیڈر بلوچستان میں کوالیشن تو ہمارا ٹریکٹ ریکارڈ تو موجود ہے جم سسٹم کے اندر رہ کے ایک ری فارم کیلئے کام کر سکتے ہیں بشرتے کے سسٹم ہمیں قبول کرے کیونکہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے ری فارم کا کام تو کر سکتے ہیں سارسا لیکن اس گلے سڑے نظام اس سسٹم کا اس طرح سے حصہ نہیں بن سکتے جس طرح شاید یہ سسٹم چاہتا ہو کیونکہ ہر کوئی سٹیٹس کو جو ہے وہ ہر اس فورس کے خلاف ہوتی ہے جو اس کی اتھاریٹرینزم یا اس کی اس کنٹرول کے خلاف اٹھتی ہے جو کچھ عرصے سے اس نے کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں ستر پچھتر سال سے ہیں تو اب سارسا ہم کوئی خدا نخواستہ انتہا پسند لوگ نہیں ہیں ملک کلاس ایڈوکیٹر لوگ کی جماعت ہے جو ملک کے نظام سے تنگ ہو کے اور پچھلے تیس چالیس سال کی سیاست سے تنگ ہو کے تحریک انصاف بنی لیکن آپ نے کہا کہ تنگنسیز تو آپ مجھے بتائیے اب سارسا ہم میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت آئیڈیل لوگ ہیں اور ہم سے گوٹیاں نہیں ہوں گی لیکن تین سو دنوں سے عمران خان صاحب ناکردہ گناہوں میں جیل میں ہیں جو کیشن پر بنا ہے آپ نے ابھی فرمایا کہ میں ریلیف مل رہا ہے ریلیف ملا لیکن تین سو دنوں بعد یہ تین سے دنوں کا ذمہ دار کون ہے تین سو دنوں تک عمران خان صاحب کو بے گناہ جیل میں رکھا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ٹھیک ہے میں علی صاحب آپ کی اس بات سے متفق ہوں اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں کم از کم لیکن آپ نے کہا ہم انتہا پسند نہیں ہیں لیکن جو ماضی کا ریکارڈ ہے جب آپ حکومت میں تھے اور اس وقت آپ کے اپوزیشن کو جو آپ سے شکائیتے تھے میڈیا کو جو آپ سے شکائیتے تھے عدلیہ کو آپ سے شکائیتے تھے قاضی فائزی صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس فائل کیا جو کامیاب نہیں ہوا اور اس کی وجہ فیضاباد دھرنا تھا فیضاباد دھرنا میں جنرل فائز کا جو کردار تھا اور جو اس کے بارے میں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا قاضی فائزی صاحب نے وہ آپ ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس کے باوجود پھر نو مہی کا واقعہ ہوا اس کے بعد آج جس وقت خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کی اتنے واقعات ہو رہے ہیں اس پہ خواجہ عاصف وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کچھ کہا انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ دہشتگردی کے حملے ہیں سینکڑوں پاکستان کی فوج کے جوان شہید ہو چکے ہیں پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں عام شہری مارے گئے ہیں آج بھی دیکھ لیں آپ کے وزیر علاہ اور گوانر خیبر پختونخواہ کے زلہ بنو اور ٹیرہ اسمہل خان میں کیا سچویشن ہے اور اس کے باوجود ایک آپ فکرہ صرف سن لیں خواجہ عاصف صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نظام کا حصہ نہیں ہم انتہا پسند نہیں ہیں تو یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ انتہا پسندی کی علامت نہیں ہے آپ کو آواز آئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں شہادتے ہو رہی ہیں اور حکومت کا یا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہ کسی کیسا تازیت پہ گیا نہ جنازے پہ گیا نہ پرسا دینے گیا تو اگر ہماری سیکیورٹی سیچویشن یہ ہے اس پہ پھر باقی کام کیسے ہوں گے لیکن امسار صاحب پولیٹیکل ایک پوائنٹ سکورنگ کی ہے خواجہ صاحب نے دیفنس منسٹر ہیں وہ صرف سیارکورٹ کے یا لاہور کے دیفنس منسٹر نہیں ہیں پورے پاکستان کے دیفنس منسٹر ہیں اگر وہ اس کو سمجھیں شہداء کی جہاں تک بات ہے اس کا سبق ہمیں یہ نہ سکھائیں کیونکہ ڈان لیکس والے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کی معلومات کے لیے ویسے میں بتا دوں میں بھی امران خان کی جماعت کا ایک شخص ہوں اور میں اگر کہیں جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ امران خان وہاں گیا ہے ان کے اپنے سیارکورٹ چوینڈا کے محاصل پر ہم 6 ستمبر کے شہداء کیلئے میں خود گیا تھا بورڈر پر میں کشمیر تک گیا ہوں پوری کشمیر میں شہیدوں کے لیے پھر ہوں میں نوردن ایریز جاتا ہوں اپنا صوبہ تو چھوڑیں پنجاب میں میں مختلف جگہوں پر گیا ہوں تو کیا بات کرتے ہیں دیکھیں میں اگر آج اٹھ کے یہ بات کروں کہ خواجہ صاحب یا نیاں صاحب نیاں صاحب مطلب نوراز شریف صاحب یا زرداری صاحب ان میں سے کوئی شہداء کے پاس نہیں جاتا یہ کتنی معیوب بات ہوگی کیا میں یہ انوینڈو جو اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح ہم کوئی بات کر رہا ہوں میں کوئی یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ خواجہ صاحب یا میان صاحب یا زرداری صاحب محبب باتن نہیں کیا میری اتنی مجال ہو گئی تو ان کی اتنی مجال کیوں ہو گئی کہ ان لوگوں سے ان کی محبب باتنی کی سیٹیفیکیٹ مانگے ہم لوگوں نے پاکستان بنایا عبادہ صاحب آپ پتنی کدر تھے میرا دادا پیر محمد خان تو سن چالیس میں بھی جناہ کے ساتھ تھا اور سن سن چالیس میں بھی جناہ کے ساتھ تھا اور جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان بننے کی پاداش میں تحریک پاکستان کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس نے جیل کاٹی جس آدمی سے آپ کی نہیں رکھتی اس آدمی عمران خان کا باپ ان کے والد محترم اکرام اللہ نیازی بھی سن چالیس میں بہتر ہی تھے قرار دادے پاکستان تو ہم سب محبب باتن ہیں پہلے نکتہ یہ ہے کہ ہم سب محبب باتن ہیں لیکن آپ اس کو دیکھئے آپ صاحب صاحب مجھے اس پہ ایک مند دیجئے گا کہ آج آپ نے ذکر کیا کہ خیبر پختون خواہ کی اسمبلی نے جو آپریشن ہے اس کے خلاف قرار داد پاس کی ہے اس سے سمجھئے کہ وہ صوبہ جس کی مدد کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں جیسے میں آپ کی مدد کے لیے اگر آپ کے علاقے میں آؤں تو میں تب آؤں گا جب میں ادھر ویلکم ہوں گا اگر میرا پاس ٹریک آر ٹھیک نہیں ہے تو لوگ میرے آنے پر سوال کریں خیبر پختون خواہ اسمبلی میں نئے آپریشن پر نو کنفیڈنس کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اعتماد کے اب کمی ہے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں آج جو بنوں میں ہوا ہے ٹھیک ٹھیک سٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے جس کا ہم سب مضمت کرتے ہیں کیوں ہوئی ہے اپنے پاکستانیوں پیسی سٹریٹ فائرنگ یہ تو دشتگردوں کیوں نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح بات ہے خیبر پختون خواہ نے اس کا عیادہ کیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے کہ بنوں میں ایسا کیوں ہوا دیکھیں آمن کے لیے لوگ نکلے اچھا یہ بتائیں میرا سوال تو سن لیں میرا سوال سن لیں سوال تو سن لیں تو اس وقت جو آمن کے آخری بات آمن کے لیے جو لوگ نکلے ہیں جن کے ہاتھ میں آمن کے سفید جھنڈے ہیں جو پاکستانی ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں نہ روزی مانگ رہے ہیں نہ روٹی مانگ رہے ہیں نہ روزگار کہہ رہے ہیں ہمیں آمن دو ہمارے بچوں کو آج آپ نے اس بچے کا چہرہ دیکھا ہے جس کا چہرہ خون سے لہو لہان ہے مسکران ہے بچہ بنوں میں یہ سوال ہے اب اس کو ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے اگر ہم نے میں میں کی آپ نے کہا سب کو اچھا چلے میں آپ کی اب یہی بات آپ نے کہا ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے آپ کو بار بار کہا گیا کہ اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے وفا کی حکومت نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہا آپ پہلے آپ کی حکومت پہ یہ الزام ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں لاکہ بٹھائے گئے آپ جو بات آج بنو کی کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خانہ اور بنو میں آپ لوگ آپ خود نہیں وہاں رات کو میرا سوال سننے میرا سوال سننے آپ خود رات کو وہاں نہیں جا سکتے احمل ولی خان نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ مجھے منع کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ وہاں آپ کی جان کو رات کو ہم افاظت نہیں کر سکتے اور آپ گئے کشمیر گئے ناؤتن ایریاز گئے سب جگہ گئے سوال یہ ہے کہ پچھلے چھ مہینے سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں وہاں درجنوں حملے ہو چکے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ وہاں پہ آپ کی حکومت کا کوئی بھی نمائندہ یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمائندہ ان لوگوں کے ساتھ جنازے میں تازیت کے لئے کیوں نہیں گیا ملا تو یہ سوال ہے صرف دیکھیں دو باتیں اس میں آپ اٹھا رہے ہیں پہلے وہ ٹی ٹی پی والا معاملہ کیونکہ وہ بڑا اہم آپ نے اٹھایا تھوڑا سا اس میں میں آپ کی انفرمیشن دی دوں میں بھی آپ کو پتا نہ ہو ہماری حکومت کے آخری ایک دو مہینے میں ایک میٹنگ ہوئی میں بھی اس کا حصہ تھا خان صاحب کی نیچے جس میں اس وقت باجوہ صاحب اور ڈی جی آئے صاحب سب اس میں شریک تھے دیفنس منسٹر انٹریس ایوری بڈی وہس دیر جو اس ٹیک آرڈر تھے یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا ان کو ریپیٹیٹ کیا جا سکتا ہے آمن کی بہاری کے لیے اس پہ ابھی کوئی اصوری فیصلہ نہیں ہوا تھا ایک میٹنگ ہوئی خان صاحب کے نیچے اور اس کے بعد ہماری حکومت ختم کر دی گئی اب اس کی منظوری بانگوہ صاحب اسی طرح اپنی سیٹ پہ تھے اور بھی ذمہ دار حساس اداروں کے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آج بھی بہی موجود ہیں یا علی صاحب آپ میں آپ سے بیس نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ایسا نہیں تھا لیکن یہ ایسا نہیں تھا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں خان صاحب کے سیٹمنٹس میں تو آپ میں اس کا کوئی جواب مجھے ضرور آپ لے کے دیجئے گا شہباز صاحب کے حکومت کے لوگوں سے یہ دیبیٹی بھلا ہے میں لوں گا میں لوں گا یہ دیبیٹی بھلا اگلے پوائنٹ پہ آئیں کہ چھے مہینے سے آپ کی حکومت ہے وہاں لائن آرڈر کی سیچویشن اتنی خراب ہے تو وہاں پہ کیوں حکومت ناکام کیوں ہے سباہی حکومت مجھے تھوڑا سائنس کو پورا کرنے دے یہ بڑا اہم نقصہ آپ نے اٹھایا جب ہماری حکومت ختم ہوئی ایک میٹنگ ہوئی تھی عمران صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا جائے ہمارے بات شہباز صاحب آئے تو مجھے یہ بتائیے یہ لوگ کو بتائیں کہ اس کی منظوری کا فیصلہ کیا شہباز صاحب نے دیا تھا کہ ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا جائے سارے وہی لوگ سولہ مہینے وہ موجود تھے اور اب یہ پانچ شہ مہینے یہ ہے بیچ میں انہی کے بندے موجود تھے انٹرم سٹرٹم کے لوگ کس کے لوگ تھے مجھے اور آپ کو کہنی ایک ضرورت نہیں ہے جہاں تک خیبر پخزون خواہ کا تعلق ہے کہ وہاں جو دہشتگردی کا ایک نئی لہر آئی ہے آپ نے اعمل ولی خان صاحب کی بات کی قابلہ طرح میں میرے لیے ہمارے علاقے کے ہیں ہم ایک علاقہ شیئر کرتے ہیں اچھا آپ صد میں ہیں میں مردان میں ہوں لیکن افسوس سے میں کہنا چاہوں گا وہ بڑی بڑی بات کرتے تھے ہمیں کوئی سبق نہ سکھائے کہتے تھے کہ جاؤ جاؤ بورڈر جاؤ پھر جا کے بلوچستان سے سینٹ کی جیت کے اساملی میں بیٹھیں مجھے کوئی یہ بتائے کس کی سپورٹ سے بلوچستان میں حکومت کس کی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم شہیدوں کے پاس نہیں گئے یہ کیا بات کوئی کر رہا ہے ہمارے اپنے شہید ہوئے ہیں ہمارا باجہ وڑ میں ہمارا اپنا بچہ ہمارا کارکنج ہے وہ شہید ہوئے ہیں ہماری پوری جماعت کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں علاقے میں ایک دہشتگردی بیس پچیس دن پہلے ہوئی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسی طرح علیہ امین خان جاتے ہیں کہ ان کے علاقے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پشاور ویلی کے ارباب شیر علی صاحب ہیں سارے جاتے ہیں ایک جگہ کوئی مجھے بتائے جہاں کوئی دہشتگردی ہوئی ہے اور وہاں ہماری کنسرن ایمین اے صاحب آنگیاں پی اے صاحب آنگیاں وزرائے کرام نہیں گئے دیکھیں یہ مسائل ایک حال نہیں ہے اب سارے صاحب کہ آپ گئے میں گیا وہ نہیں گیا کیا مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں میری بات سولے ہیں باپ آپ دیکھیں میری اس بات پر میرے سوال پر لیں آپ اس میں آپ کو وزیر اعلیٰ علیہ علیہ امین خان گنڈا پور یہ آخری نکتہ لے پر آپ کی سوال پر میں بیٹھا ہوں اگر دہشتگردی کے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ سیریس ہیں آپ علیہ امین خان گنڈا پور وہ ایک شخص نہیں ہے اس کے پیچھے عمران خان اور طریق انصاف اور یہ پورا صوبہ کڑا ہے آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیے اس کو اعتماد ملیجی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بٹھایا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بٹھایا کہ ایک طرف دہشتگردی کا خطرہ ہے آپ اس کی جماعت کو بین کرنا چاہتے ہیں آپ یہ اعلان کریں کہ ہم عمران خان اور فارمل صدر پر آرٹیکل سکس لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کے مذاکرات کی طریقے ہیں یہ آپ کے دہشتگردی کے خلاف لڑنے کا طریقہ ہے کہ جس کی صوبے میں حکومت ہے اسی کی لیڈر کو تاریم آپ کو پوائنٹ آگیا نا آپ کو پوائنٹ آگیا میرے پاس تائم کم ہے جو میں نے سوال پوچھا ہے جو میں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب تو دے دیں جو میں نے سوال پوچھا ہے پچھلے چھ مہینے میں پانچ مہینے میں آپ کی حکومت کے دور میں اتنی دہشتگردی ہو رہی ہے کہ آپ کا وزیراعلا گورنر اپنے ذلے میں نہیں جا سکتے اور آپ کی حکومت کا کوئی نمائندہ کبھی گیا نہیں ہے اس پچھلے ہفتے میں دو دہشتگرد عملے ہوئے ہیں آج بھی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے کہا ہے اور وہاں سے اندر گسکے عملہ کر رہے تھے لوگ تو مجھے بتائیں اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کے لیے بہتر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوتی رہنی چاہیے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں امن ہو یہ جو آج آپ واقعی کی بات کریں کیسے آپ سار صاحب سنیے نا ایک منٹ آج کا جو امن جرگہ تھا یا امن کیلئے جو مارچ تھا اس میں طریق انصاف کے لوگ تھے اس میں علاقائی لوگ تھے جماعت اسلامی تھی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جن کے اپنے نون لیگ کے لوگ موجود تھے این پی کے لوگ وہاں موجود تھے پورا انعاقہ نکلا ہوا تھا وہاں اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن آپ مانیں پھر وہ غلطی پیٹے ہیں کے لوگوں نے کی ہے یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ غلطی پیٹے ہیں کے لوگوں نے کی ہے انہوں نے لیڈ کیا ہے پیٹ فائرنگ درستہ گردوں پر ہونی چاہیے اپنے لوگوں پر نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں اس کا بہت نیکیٹیو ریزارٹ خیال آ گیا ہے اور بھی آئے گا آپ میرا سوال کا جواب آمی تقلید دیا دیکھیں علی امین خان گنڈا پور کے نیچے پولیس ہے وہ آپ کے صوبے کے اندر اس کے لیمیٹڈ ریسورسز ہیں بارڈر پہ نہ علی امین کھڑا ہے نہ بارڈر پہ ہماری پولیس کھڑی ہے دیرا اسمین خان کون سا بارڈر ہے بنو کون سا بارڈر ہے دیکھیں یہ چیزیں لڑ کے نہیں حل ہوں گی اس پہ بیٹھنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو تو بیٹھتے کیوں نہیں آپ آپ کہتے ہیں تو ایک منٹ علی محمد خان صاحب میں نے بہت ٹائم دیا آپ کو مجھے میری بات تو سن لیں میری بات تو سوال تو سن لیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا حکومت کے ساتھ آپ سنیے نا حوصلہ پیدا کیجئے اب سار بھائی سن لیجئے یہ جب آپریشن کی بات ہوئی علی محمد خان کو بٹھایا علی محمد خان نے آکے جب بریفنگ دی ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کو انہوں نے کہا میرے سامنے تو آپریشن کا کوئی بات ہی نہیں آئی میں منظوری کس چیز کے دوں گا آج تک پارلیمنٹ کے سامنے کوئی آپریشن کی ڈیٹیل نہیں آئی کہ بھئی یہ بلو پرنٹ ہے یہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کیا یہ پارلیمنٹ کی ساتھ چلے آپ آگے کا بتائیں آگے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی حکومت کے ساتھ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے اب آپ مجھے بتائیں یہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے یا لڑنا ہے اور بڑھنا ہے تو آپ حل کیا تجویز کرتے ہیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنوں سے لڑکی جیت بھی گئے تو کیا جیتنا آپس میں میں لڑنا نہیں چاہیے آپ نے کہا آگے کا راستہ کیا ہے آگے کا راستہ یہ ہے قوم کے سب سے بڑے لیڈر کو جس کو آپ نے بے گناہ اڈیالا میں اثیر کیا ہوا ہے اس کو ساتھ میں شاہ محمود قریشی کو جو آپ کی سیاست کا ایک مہتدر نام ہے عزت والا نام ہے جو ہمیشہ گفتگو پر پارلیمانی سیاست پر بلیو کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ ان کو لائیے ان کو نکالیے گفتگو کا ایک میدان تو سجائیے دیکھیں ہمیشہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے ہمیشہ معاملات کو حکومت تھنڈا کرتی ہے ایک طرف اگر مذاکرات کی بات حکومت کرتی ہے دو ہفتے پہلے قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی میری سپیش کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن دو ہفتے بعد آپ سیچیویشن کی دیکھئے کہ ان کا کامیشن نیسٹر بیٹھ کے کہتا ہے سابق ادھرازم آرٹیکل سکس سابق صدر مملکت آرٹیکل سکس پی ٹی آئی بین اس طرح سے مذاکرات ہوتے ہیں یس وہ ریڈی فٹوکس میرے پاس پروگرام دابا ختم ہو گیا علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا لیکن وہ اس وقت جواب آیا جب آپ کی طرف سے آپ کی پران کی طرف سے بھی ٹون بہت بڑھ گئی اور کہا گیا کہ ہم اب آئیں گے اقتدار میں ریزرف سیٹ کے فیصلے کے بعد اور ہم سب پہ ان سب پہ آرٹیکل سکس لگائیں گے جس جس پہ لگ سکتا ہے تو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن دونوں اطراف کو کرنا پڑے گا اور اگر صرف پی ٹی آئی کا مطمئن نظر یہ ہے کہ اپنے لیڈران کو جیل سے باہر نکالنا اس ملک کو آگے لیکن نہیں چلنا تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے اس پر بات جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں اس پہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن بھی تشویش کا شکار ہیں کیونکہ سیاسی اور معاشی دونوں حالات پاکستان کے بہت مکتوش ہیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تاریخ فضل چودری صاحب نے جو اہمینے ہیں رہنوا ہے پاکستان مسلم لیکنون کے ان سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ایسے ایشو پر تھوڑا سا یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں جو پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اور جس کا حکومت نے اعلان کیا ہے تو پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر جو پابندی لگتی رہی ہے پہلے ماضی میں میں اس پر تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں یہ تاریخ جو ہے یہ 1964 سے ہے سب سے پہلے جس سیاسی جماعت پر پاکستان میں پابندی لگی وہ جماعت اسلامی تھی اور دور تھا جنرل عیوب خان کا انہوں نے 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی پر پابندی لگائی اور جماعت اسلامی پر الزام کیا تھا کہ انہوں نے مارشللہ کو سپورٹ نہیں کیا اس پر انہوں پر پابندی لگا دی گئی اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کی باری آئی جس کے سربراہ تھے عبدالخان عبدالولی خان صاحب اور اس پر پابندی لگائی یہیہ خان نے 26 نومبر 1971 کو اور ان پر الزام کیا تھا ان پر الزام یہ تھا کہ ولی خان کا الیکشن میں شیخ مجیب کے خلاف بھٹو کا اتحادی بننے سے انہوں نے انکار کر دیا ذلکار علی بھٹو صاحب گئے چار صدہ وہاں پہ وہ خان عبدالولی خان صاحب سے ملے اور ان کو دعوت دی کہ شیخ مجیب و رمان کے خلاف ایک میں جو یونائٹیڈ فرنٹ بنا رہوں آپ اس کا حصہ بنے خان عبدالولی خان نے انکار کیا اور اس میں انہوں پر یہیہ خانیں جو کہ اس وقت چیف مارشل لوئی ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے پابندی لگا دی نیپ پہ دوسری بار نیپ پہ ہی پھر پابندی لگی نیشنل عوامی پارٹی پہ جس کا آج کل نام عوامی نیشنل پارٹی ہے اس پر ظلفکار علی بھٹو نے خود دس فروری 1975 کو پابندی لگا دی جب پاکستان کا آئین بن چکا تھا امپلیمنٹ بھی ہو چکا تھا اور اس وقت الزام نیپ پہ یہ لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر حیات شیر پاو کا قتل گوا تھا اس میں الزام یہ لگا کہ اس میں نیپ انوالو ہے حیات شیر پاو آفتاب شیر پاو صاحب کے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی تھے جو ابھی بھی حیات ہیں اور خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ بھی رہ چکے ہیں اور آخری دفعہ آخری جس سیاسی جماعت پر پابندی لگی وہ تھی تحریک لبیگ پاکستان جس پر پابندی لگائی سابق وزیراعظم عمران خانہ حکومت نے اور پندرہ اپریل دوہزار اکیس کو ان پر پابندی لگائی گئی اور ان پر الزام کیا تھا ان پر الزامات تھے دہشتگردی کے ملک میں بدامنی پھیلانے کے ایجنڈے کے ریاست اور ریاستی دیداروں کے خلاف ایجنڈے کے اور اتفاق سے آج ہی ان کا فیضہ باد میں دھرنا ختم وہ کئی دنوں سے جاری تھا ایک اور دھرنا دھرنا فلسطین کے ایشو کے حق میں اور آج حکومت نے ان کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور وہ یہاں سے شاید چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں اسلامباد کے لوگوں کو تھوڑا سا سکھ کا ساندھ ملے گا لیکن فکر نہ کریں جب بات السلامی کا دھرنا آ رہا ہے تاریخ فضل چوری صاحب یہ ہے ہماری حالت ہماری ریاست کی ہمارے ملک کی اور اس میں ایک فچ رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ایکانومی کی حالت بہت خراب ہے مزید خراب ہو جائے گی اٹھارہ ماہ سے زیادہ آپ کی حکومت چلے گی نہیں اس کے پر ٹیکنکرٹس آئیں گے کیا کہتے ہیں آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ ساہر صاحب آپ نے پروگرم میں دعوت دی دیکھیں ایک تو جو آپ نے حالات کی منظر کشی کی ہے حکومت کے پاس دو راستے ہیں یا تو سرنڈر کر دے کہ حالات جیسے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور بیچارگی کا عالم ہے اور یہ ایسے ہی چلے گا اور یا فائٹ بیک کرے جو کہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا بڑا ایک کنسیڈرڈ آپ یہ کہیں کہ فیصلہ ہے کہ ہم لڑیں گے اور لڑیں گے کس سے ان نامسائد حالات سے اور انشاءاللہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں فچ کی رپورٹ کو بھی ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ ایسی کئی رپورٹ آتی رہتی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح ماضی میں کوئی پیش کوئی کی گئی ہو ان کے اپنے پاس کیا رسورسز ہوتے ہیں I don't know لیکن پولٹیکل گورنمنٹس کی جو مدت ہوتی ہے اس کو اس طرح کی انجیوز یا اس طرح کی ادارے گیج نہیں کر سکتے اور نہ کبھی اس طرح کی رپورٹیں صحیح ثابت ہوئی ہیں ملک کے لیے بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ملک کے لیے بھی اس وقت ضروری ہے اور اشد ضروری ہے کہ اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی رہے سٹیبلیٹی آئے سٹیبلیٹی تو آرٹیکل 6 لگانے سے میران خان پہ اور آریف الوی پہ اور پیٹے کو بین کرنے سے سٹیبلیٹی آئے گی میں وہ جملہ مکمل کر لوں کہ سٹیبلیٹی اینڈ پہ ہے بیچ میں کنٹینیوٹی ہے جب کنٹینیوٹی جاری رہے گی تو اینڈ گیم جو ہے آپ کی منزل جو ہے وہ سٹیبلیٹی ہوگی اور وہ ضروری ہے اور اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی سے آئے گی یہ گیم جائے کیسے ان حالات میں اگر یہ آپ بریک کریں گے اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی کے خیبر فختولکہ بلوچستان بد امنی ہے توفان آئے گا یا مہنگائی ہے بلدی کے بل ہیں میں کرتا ہوں جو آپ نے چار باتیں بتائیے اس وقت ملک میں افرات افریقی بہت ساری بتا سکتا میں آپ کو بیس بتا سکتا ہوں اور میں ٹھیک یہی میں ارز کر رہا ہوں بتائیں نا میں آپ کو یہی ارز کر رہا ہوں کہ ان کو ٹھیک کرنے کا جو وائب طریقہ ہے وہ اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی ہے یہ تو آپ بریک کریں گے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر اگر رول بیک میں ایک جملہ تو مکمل کرنے دیں آپ اگر رول بیک کرتے ہیں اس سیسٹم کو یا یہ ہو جاتا ہے یا یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اس کے بعد جو انسیٹنیٹی آئے گی یہ جتنے مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کو آپ دس نہیں بیس سے ضرب دیں یہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے پھر ملک جو ہے اس سیسٹم کو چلنا بہت مشکل ہو جائے گا معاف کیجئے یہ تو آپ اقتدار میں رہنے کا ایک ایک سیوس دے رہے ہیں اگر ہم نہیں ہوگے تو حالات زیادہ خراب ہے اگر گورنمنٹ ختم ہوتی ہے آپ کے خیال میں آپشن کیا ہے مونکرہ آپشن بتا دیں مجھے کیا ہو سکتا ہے جس سے ملک سٹیبلائیز ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ کے گربانی دے دیں ملک سٹیبلائیز ہو جائے آپ بتائیں آپ نے کرنا نہیں ہو نہیں آپ بتائیں اس وقت سنگل آرڈیس پارٹی کونسی ہے سنگل آرڈیس پارٹی آدھی سنی اطاعت ہے آدھی تحریک انصاف ہے دونوں آپ چھوڑ دیں ان کو کہیں کہ آئے ہیں وہ حکومت بنائیں کیا وہ سنپل مجورٹی میں ہیں یہ ان کا پرابلم ہے یہ ان کا پرابلم ہے ابھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے آج کی تحریف یہ ہے وہ نائنٹی ٹو ہیں ہم ایک سو آٹھ ہیں ایم ایل ایم اگر ریزارٹ سیٹیں ان کو مل بھی جاتی ہیں ان کی آٹھ سیٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو کیا آپ اسے مجورٹی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ سنگل آرڈیس پارٹی ہے پی ٹی آئے سنیت ہاتھ کانسل نہیں ہے دیکھیں یا تو آپ کے ہم فیصلے کو نہیں مانیں گے آپ فیصلے کو نہیں مانیں گے نہیں یہ تو کسی نے نہیں کہا تو پھر اگر آپ فیصلے کو مانتے ہیں لارڈیس پارٹی پی ٹی آئی ہے اب آپ دوسری طرف آجیں آپ نے کہا پسٹیبلیٹی چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جھگڑا آرٹیکل سکس لگانا ہے اس کو بین کرنا ہے عدلیہ کے ساتھ آپ کا ایک محاص کھلا ہوا ہے کیا جھگڑا ہے کیا ہمارا کوئی جہداد کا جھگڑا ہے کوئی بھی پارٹی کسی دوسری پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے کوئی خوشی سے بات نہیں کرتی ابھی تو خیر ہمیں اتادیوں سے بات چیز کر رہے ہیں اب یکسو ہی نہیں ہے اس فیصلے پہ بھی آپ یکسو نہیں ہیں نہیں آپ نے پہلے کرنے پہ واپس لے رہے ہیں یکسو اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنگل لارڈیس پارٹی سنگل مجورٹی پارٹی نہیں ہیں ہماری سمپل مجورٹی نہیں ہے آپ کو لیچے ہی تک کہ آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اتحادیوں کے ساتھ مل کے پہلے مشرہ کرتے پہلے مجورٹی ہے لیکن حتمی طور پر اس کو کیسے کرنا ہے یہ ایک پروسیجر ہے اس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے یہ اپنی لوگوں کے ساتھ مل کے ہم بات کریں گے اور اس کے بعد کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم این آنس کریں گے لیکن اصل بات کی طرف مجھے جانے نہیں تو میں آپ سے کہنا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا پی ٹی اے کے ساتھ جھگڑا یہی ہے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں سیاسی جماعت بن کے رہیں ٹھیک ملک میں انتشار جلاو گہراؤ ٹکراؤ اسکریداروں پر حملے نو مہی کے واقعات یہ نہ کریں یہ اگر آپ کریں گے تو اس سسٹم کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی مزید افرہ تفریح ہوگی سیاسی جماعت کے یہ کام نہیں ہے یہ ہمارا جھگڑا اور اختلاف ان سے یہی ہے ٹھیک اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر بیہیو کرتے ہیں ہم انہیں سیلیٹ کریں گے آئیں بھئی پاکستان کے جمہوری عمل میں پہلے بھی آپ حصہ کریں گے ہیں ابھی علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری لیڈران کو چھوڑیں اور مذاکرات کریں لیڈران کو کوئی ہم نے اپنی مرضی سے تو نہیں پکڑا ہوا ہماری لیڈران کو جب پکڑا گیا تھا انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کی انہوں نے کورٹ کے اندر شفایت پیش کیے پورے پورے ٹرائل ہم نے بھکتے بے گناہی انہوں نے ثابت کر دی سارے کیسے پر بری ہو گئے وہ مقدمیں بھی بھکتائیں ہیں اب سار صاحب آپ سے کوئی بات رکھی چپی ہے رانہ سنالاللہ پہ جھوٹا آپ نے ہیروین کا مقدمہ بنا دی ہے صحیح بات ہے کوئی پاکستان نہیں تحریک انصاف میں مجھے پتائیں کوئی بندہ ہے جو کہتا ہو سچا مقدمہ ہو لیکن زمانت لے گی باہر آئے تو کسی کی مطابق تو نہیں باہر آگئے آپ کو پتہ میں اس پاس سے متفق ہوں کہ غلط کام کیا انہوں نے غلط مقدمیں بنائے اب آپ ایک غلط کا جواب غلط طریقے سے دینے چاہتے ہیں ہم نہیں دینے چاہتے ہیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں مقدمات کا آپ نے سامنا کیا عدالتوں سے زمانتیں لی انہوں نے وہی طریقہ امران خان صاحب ہوگی بری ہوگئے بری ہوگئے آپ مزید کیسے لے جو اکہ دکہ کیس رہ گئے اس میں بھی ان کی سامنات مل جائے انہیں تو باہر آ جائے ہمیں کیا لگے تو پھر آپ ان سے مذاکرات کریں گے بلکل ہم تو کیا ہے اور اگر وہ باہر آگے تو مزید مذاکرات کی بات کرتے ہیں جیل میں بھی مذاکرات کے لیے ہم جائیں گے ایسی کوئی کس کے لیے جائیں گے تو کیوں نہیں جارے انتشار پھلا کر رکھو یہ آپ کے پاس کان سے انفرمیشن ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں بڑے یقین اور ایمان کی بنیاد پہ شیئر کرتے ہیں نا لوگوں سے میں کر رہا ہوں آگے آپ کسی کیس میں یہ امران خان صاحب کی آج بھی انسٹرکشن پارٹی کے ایم این ایز کو پارلیمنٹو یہ ہے کہ آپ نے امن نہیں ہونے دینا چلیں یہ جو باقی آپ کو نظر آتا ہے نا یہ سارے ٹوپی ڈرامے اسمبلی کے اندر کوئی ڈسکوں پہ چار رہا ہے کوئی باجر جا رہا ہے بینڈ پہ جا رہا ہے یہ سارے انگی اسٹرکشنز پہ ہو رہے ہیں یہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسمبلی کے باہر اندریا کو نظر نہیں آ رہا اسٹیمشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا میڈیا کو نظر نہیں آ رہا کوئی نہ دیکھنا چاہے اپنی آنکھ بند کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے میڈیا کو بالکل پتا ہے دیکھیں آپ یہ میڈیا کے لوگ کریں پاکستان طریقہ انصاف کے آپ خود کریں ان کے دس پارلیمنٹریان جو سنگیدہ ہوگئے ہیں آپ کریں ان سے پوچھیں آئے میں بہت سارے کیسز کی مثال دے سکتا ہوں ایک کیس کی مثال دوں نو مائی میں یا یہ جو تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس آپ اس میں کیا کر سکیں ابھی تک یہ مضبوط کیسز تھے نا کتنے سال ہو گئے ہیں آپ نے کیا اس پر پروسیکشن کی کیا انویسٹی کشیر کی کیا نتیجے دے گا جسے دالت میں جاتے ہیں دالت میں اٹھا کے باہر پھینکتی ہے آپ کے گزے سال صاحب کورمنٹ دو پروسیکشن کر سکتی ہے نا پیروی کر سکتی ہے فیصلت عدالت نے کرنا ہے ابھی یہ جو سنیں نا تقیقات یہ جو وہ پروسیکشن کا حصہ ہے نا وہ کہاں ہیں عدالت میں دیئے گئے ہیں نا لیکن عدالت نے ان کو اٹھا کہ ادھر مارا ہے مرضی ہے یہ جو ابھی سپریم کورڈ کا آخری فیصلہ ہوا ہے آپ عدالت کی بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان تحریکن صاحب نے تو وہ مل گیا نے جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا جب بھی آپ کو ریٹ پٹیشن کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ نے بھی کئی مقدمات کی ہوں الیکشن کمیشن نے تو مان لیا تینٹ میں آپ کیا لکھتے ہیں پریئر پریئر میں جو چیزہ مانتے ہیں اسی کیوں پر عدالت بات کرتی ہے وہ ایک پارٹی گھر سوئی ہوئی ہے تاریخ صاحب اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور آپ اس کو نوازی جا رہے ہیں اس لئے پروسٹیکوشن کی کیا بات کریں یہ پوئنٹس ویلیڈ ہیں الیکشن کمیشن نے تو آج فیصلہ مان لیا آپ مانیں گے کہ نہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے نہیں آپ ریویو میں یہ گئے ہیں لیکن میں آپ کوئی ارز کر رہا ہوں کہ فیصلہ جب بھی کسی عدالت کی طرف سے آتا ہے پیڈی سے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں مختصر جواب دیجئے گا سپیکر نیشنل اسیمبلی کے پاس کوئی کارڈ ہے اس معاملے پر کھیلنے کا سپیکر نیشنل اسیمبلی اپنی آئینی حدود کے اندر ہی کھیلیں گے وہ اتنتہی وزادار اور جنٹل آدمی ہیں اور کبھی انہوں نے اپنی آئینی حدود کو کراس نہیں کیا وہ اسی کے اندر رہ کے بات کریں گے اور اسی کے اندر رہ کے اختیار استعمال کریں گے اور آخری جملہ میں ارز کر دوں کہ جنہ داروں کی ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ آئینی حدود کے اندر رہیں گے اور انا کی سوچ کے تحت فیصلے نہیں کریں گے آپ کا ملک سیدھا ہو جائے گا بہت اچھی بات کی ہے تاریخ فضل صاحب نے کہ آئینی حدود کے اندر سارے رہیں اپنی اناوں کی جنگل لڑیں اس ملک کا سوچیں گے تو یہ ہم آگے بڑھ سکیں گے ونہ فش ریپورٹ تو ہے ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر یہ ٹوٹر ہے پرانا اور آج کل اس کو ایکس کہتے ہیں چل نہیں رہا بہت عرصے سے پاکستان میں بڑے مسائل ہیں اب آج ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا آج پوری دنیا میں ایک مایکرو سافٹ کا سسٹم ہے سیکیورٹی سسٹم جسے جسے کراؤڈ کراؤڈ سٹائک کہتے ہیں وہ بیٹھ گیا اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی ائر لائنز متاثر ہوئی ہیں ہاسپٹل متاثر ہوئی ہیں میڈیا آرگانزیشن متاثر ہوئی ہیں اور بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو گئے آج یہ اس کا اثرات پاکستان میں بھی آئے ہیں اور پی ٹی اے نے آج ایک پرسلیز جاری کی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی اس سے کچھ چیزیں متاثر ہوئی ہیں اور کیونکہ لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایکس بند ہونے کے بعد اب تو جو پی ٹی اے کی انسٹاگرام پہ اور دوسرے جو ایپس سوشل میڈیا ایپس ان پہ ہے لیکن یہ پوری دنیا میں ایک پرابلم ہو رہا ہے اس پر ہمیں جوائن کیا ہے اسامہ خیلجی صاحب نے آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اور اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ کیا ہوئے ہیں اور پاکستان پہ اس کے اثرات کیا ہیں اسلام علیکم سلام علیکم جی تینکیو جی بلکل آپ نے مجھے بلایا جس طرح آپ نے بتایا کہ میکروسوفٹ کی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس کی سیکیورٹی کے لیے کمپنی ہے جس طرح آپ نے بتایا کراؤڈ ساری کراؤڈ کراؤڈ سٹرائک کے نام اور بلکل اور یہ ایک سائبر سیکیورٹی کمپنی ہے جو میکروسوفٹ کی سیکیورٹی جو پورے سسٹم کی ہوتی ہے اس کی سلوشنز ان کو دے تو ان کا جو اپ ڈیٹ آئے جس طرح آپ کے کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ سافٹر اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اسی طرح کہ ایک سیکیورٹی اپ ڈیٹ میکروسوفٹ کے سسٹم میں آئی کراؤڈ سٹرائک کی طرف سے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آگئی تو پوری دنیا میں جتنے بھی میکروسوفٹ کے سسٹم ہے وہ نہیں چل رہے تھے اور یہ آپ کا مطلب یہ ہے جو سیکیورٹی سسٹم جو سیکیورٹی سسٹم ہمارے کمپیوٹرز کو وائرس سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے جب اس نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سیکیورٹی سسٹم کی وجہ سے سارا ہی سسٹم بیٹھ گیا یہ کہنا چاہے ہیں آپ بالکل وہ اس میں میکروسوفٹ کا سسٹم جی بالکل خود سارا ہی بیٹھ گیا اور اس کا جو ہے امپیکٹ بہت زیادہ ہوا ہے خاص کل امریکہ میں جو تین میجر چار پانچ میجر ائر لائنز ہیں ان ساروں کے سسٹم خراب ہو گئے تو فلائٹس نہیں ہو سکیں پھر کچھ بینکس پہ بھی اس کا اثر آیا کافی بزنسز پہ اس کا اثر آیا کافی لوگ جو کورپیٹ جابز کرتے ان کی کمپیوٹر سسٹم نہیں کھل رہے تھے لیکن یہ میکروسوفٹ تک ہی محدود ہے لیکن اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میکروسوفٹ کیونکہ بہت بڑی کمپنی ہے اور زیادہ تر کمپیوٹرز اس کے سسٹم کو استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ظاہری بات ہے امپیکٹ بھی پوری دنیا میں اس کا بہت زیادہ ہوا ہے سننے میں یہی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں ہوا جی جی میکروسوفٹ جتنے استعمال کر رہے ہیں اس پہ اثر آیا ایپل جو کر رہے تھے اس پہ اثر نہیں آیا یا کوئی اور سسٹم نہیں جی نہیں نہیں آل سسٹم تو مین جو آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں وہ میکروسوفٹ ہوتے ہیں لینکس ہوتے ہیں یا ایپل کے جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن میکروسوفٹ کے اثر آیا ہے اور اسے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہم ایک کمپنی پہ اگر زیادہ ریلائے کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو اس کا سلوشن میری نظر میں تو یہی ہے کہ آپ ڈائیورسیفائی کریں آپ کی جو سوفٹوئیز ہیں آپ کے جو سسٹمز ہیں تاکہ ایک پہ اگر آپ ڈائی کریں گے اس میں مسئلہ آئے گا تو آپ کا پورا سسٹم پھر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میکروسوفٹ کی جو منوپلی پہ پہلے بھی کافی عرصہ ہوتا ہے مختصران بتائیے گا وقت ختم ہو گیا ہے تو میکروسوفٹ کی جو منوپلی ہے اس کو نقصان ہو گا اس سے اور مزید ڈائیورسیفائی کیا جائے گا امریکہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی جی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ میکروسوفٹ میں جو انویسٹر کانفیڈنس ہے اور میکروسوفٹ کی جو ریپیٹیشن ہے اس پہ اس کا بہت برا اثر ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے اسے ہسٹری کا سب سے بڑا آئیٹی آوٹیج کہا جا رہا ہے اور اس کا بزنس امپیکٹ جو ہے بہت زیادہ ہے تو میرے خیال سے آگے جو ہے یہی سلوشن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مختلف سسٹمز میں انویسٹ کریں تاکہ آپ کا بیک اپ بہت شکریہ اسامہ صاحب ہم سے بات کرنے کا تو آخر میں جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سیکیورٹی سسٹم اگر بیٹھ جائے چاہے وہ کسی کمپیوٹر کا ہو چاہے کسی ملک کا ہو تو پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور پورا سسٹم اگر اس وجہ سے بیٹھ جائے کہ سیکیورٹی سسٹم میں کوئی وائرس آ گیا تھا تو وہ اور بھی خطرناک چیز ہے لیکن ایک سٹائک کمپنی نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے سیکیورٹی کمپنی نے کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور اس کو بہتر کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے اور اس پہ وہ کام کر بھی رہے ہیں تو سیکیورٹی سسٹم میں اگر خرابی آ جائے تو اس میں بہتری کرنے کے لیے اس کی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے تاکہ پورا سسٹم ہی نہ بیٹھ جائے اجازت آتے ہیں گوڈ نائٹ